ہاں تو گائز یہ گلی ایک کا منظر آپ لگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنی پانی جمع ہوا کھڑا ہے اور یہ ہمارا روڈ ہے یہاں بھی اتنی پانی جمع ہوا کھڑا ہے رات بھی میں اس روڈ کی سائٹ جب آ رہا تھا ایک دفعہ میں گر گیا تھا خیر موبیل میری جہنا اوپر والی کمیز کی پاکٹ میں تھا تو وہ خیر اس کو چوٹ نہیں لگی بچا ہو گیا ہے یہاں بھی آپ گلی کا منظر دیکھیں لک دیکھیں آئے آئے یہ میں تھوڑا سا اس کو اچھے طریقے سے بناتا ہوں یہ دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیارا منظر ہے گلی کا اور کتنی پیارا پیارا پانی ہے اور یہ وہ دیکھیں ہوا سٹاور تک سارا پانی ہے یہ ہمارا روڈ ہے مطلب یہیں پہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بائک تو گزر نہیں سکتی بائک گزرے گی تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے گزرے گی بند ہو جائے گی بیچ پانی میں تو میں بھی پتہ نہیں کیسے ہال میں گزر رہا ہوں اس لیے میں فرانٹ کیمرہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا دیکھیں پیچھے سکول جہاں پہ نظر آرہا ہے وہاں تک سارا پانی پانی ہے اب ہمیں گزرنا ہے پانی کے اندر کوشش کریں گے پانی سے تھوڑا دور ہٹ کے جائیں کیونکہ یہ تو سارا سارا پانی ہے اور یہ کھمبا کڑا اور لائٹ بھی ہے تو کرنٹ کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے آپ لوگ پتہ دہا ہے نا اور یہ اور گرنے ہی والد ہے ابھی تو یہ دیکھیں سارا پانی ہے ہر جگہ پہ یہ آپ لوگ سارا نوٹ کر سکتے ہیں پانی ہے بندہ بچارہ جائے تو جائے کام پہ یہ تو ہمارے روڈوں کی حالت بنی ہوئی ہے اوپر سے لائٹ بھی رکی ہوئی ہے مسئلہ بنتا ہے کہ بندہ پانی کے اندر سے نہیں گزر سکتا اگر گزرتا ہے تو پھر گربر ہوتی ہے کرنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو دوستو اس اپیسوڈ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اگر اچھے لوگ تو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ لوگ کو مزید اچھے اچھے اور گاؤں کی ویڈیوز منفرد اور پیاری پیاری ملتی رہیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ